ہم سب اپنے جسم کو فٹ رکھنے کیلئے ورزش کرتے ہیں لیکن دماغ کو تیس اور چست رکھنے کیلئے ذہنی مشققوں کے بارے میں بہت کم لوگ سونستے ہیں نئی دہلی میں موجود اندرہ پرست اپولو سارتھ مینٹل ہیلتھ سرویس کے کنسلنٹ سائیکاٹریسٹ ڈاکٹر شلیش جھا کا کہنا تھا کہ ذہنی طور پر فٹ رہنے والے سرگرمیوں میں مشہول ہونے والے سے الزائمر جیسی بیماریوں میں تاخیر ہو سکتی ہے اور علمی صلاحیتوں میں زوال سست ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم دماغ سرگرمیوں کے ساتھ اپنے دماغ کو چیلنج کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں نئے اسبی روابط بناتے ہیں اور موجودہ کو مزید مضبوط بناتے ہیں جس سے ہمارے دماغ مزید لچکدار ہو جاتا ہے یہ مضبوط روابط الزائمر کی علامت ہے تاخیر کا باز بن سکتے ہیں ایسی سرگرمیاں جو دماغ میں موجود متعدد علمی حلقوں جیسے توجہ یادداش ایگزگیٹیف فکشنز اور پروسسنگ کی رفتار کو چیلنج کرتی ہے فائدے مند ہے ایسی سرگرمیوں میں نئی زبان سیکھنا یا پیچیدہ مسائل کو حل کرنی کی سرگرمیوں میں شامل ہونا بھی شامل ہے اس کے علاوہ درجزیل پانچ ذہنی مشقع ہیں ذہنی تندرستی کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے پڑھنا پہلیاں سلجھانا نیاں ہونر یا زبان سیکھنا یادداش تیز کنے والے گیمز کھیلنا معاملہ فہمی پر مبنی مشاغل میں مشہول رہنا